الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علی ملہ نبی عبادہ اما عبادو فعضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ اس سے پہلے سورة الاخلاص کا تعریف جو ہے وہ اختصار کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے اب سورة الاخلاص کیوں نازل ہوئی اور کم نازل ہوئی اس کے حوالے سے گفتگو جو اینا مغاب کے سامنے پیش کی جائے گی اس طرح کے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ سورة الاخلاص کل ہو اللہ احد کو کہتے ہیں اور یہ نازل کیوں ہوئی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین مکہ کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ انسب لنا رب کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اپنے رب کا حسب نصب بیان کرو یہ سوال انہوں نے کیوں کیا اس کے لئے ان کا جو حالات تھے یا ان کا جو محول تھا اس کو ذہن میں رکھیں ان کے جو حالات تھے اس میں انہوں نے لات منات عزہ حبل یہ بت بنا رکھے تھے اور ان کی وہ پوجہ کرتے تھے ظاہر ہے کہ ان سب بتوں کے اباؤ اجداد تھے یعنی یہ انسان تھے نا جن کے انہوں نے بت بنائے تھے ان کے خاندان تھے حسب نصب تھا ان کے کارنا میں تھے تو ان کی سوچ یہی تک محدود تھی کہ یہ جیسے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں ماد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف دعویٰ دیتے ہیں شاید وہی کفیت ہے یعنی سوچ بڑی محدود تھی اس لئے انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے بارے میں ہمیں بیان کرو کہ اس کا سب نصب کیا ہے تو جواب تو ان کی سوچ سے اوپر آگیا ہے نا ان کی ذہن فکر سے اوپر جواب تھا قل ہو اللہ احد کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ سمد ہے سارے اس کے موتاج ہیں وہ کسی کا موتاج نہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ نَوْسْنے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا لَمْ يَكُلْ لَهُ قُفْ وَرْنَحَدْ اور نَا ایک اس کا برابر ہے تو یہ جو انسان کی سوچ تھی نا وہ محدود تھی جیسا کہ اقبال نے بیان کیا ہے اسلام سے پہلے انسان کی سوچ پڑی محدود تھی ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خُگرِ پیکرِ محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام دیرا قوتِ بادوِ مسلم نے کیا کام دیرا تو ایک دو چیزیں اس حوالے سے اور بھی ہیں یہودیوں نے بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کرو صفات بیان کرو تو اللہ تعالیٰ نے سور مبارکہ نازیت فرمائی دیکھیں نا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کا مرکز اور محبر توحید تھا توحید سے شروع ہوئی تو پھر مشرقین مکہ شرق پر ان کی ساری بنیاد تھی تو لہٰذا اللہ کی ذات اب سب میں جو ہے نا وہ موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی موضوع سخن جو ہے نا وہ پیارے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی تو لہٰذا اسی کے بارے میں پھر سوالات جو ہیں نا وہ انہوں نے کی اور پھر ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ضرورت پڑی اس سور مبارکہ سے استدلال کیا گیا دیکھیں نا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کا لمبہ دورانیہ تبلیغ کی تو اس میں بڑے لوگوں سے ملے بنیاد توحید کی تھی تو جائرہ اس سور مبارکہ سے ہی استدلال کیا نا بڑے مواقع پر تو لہٰذا یہ کنفیوجن بھی دور ہو گئی کہ یہ سور مبارکہ مکیہ کے مدنی ہے دراصل یہ مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی بڑے مواقع پر سورت الاخلاص سے استدلال کیا گیا دلیل پکڑ کر باطل فلکوں کا رد کیا گیا کیونکہ یہ تو بنیاد تھی نا سور مبارکہ اس سے استدلال کر کے جو ہے نا وہ رد کیا گیا پھر اس میں جو لفظ احد ہے وہ بڑا پیارا لفظ ہے پوری سور مبارکہ پیاری ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا امیہ بن خلف ان کے اوپر مظالم ڈھاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے احد احد اور اس سے پتا چلتا ہے کہ سور اخلاص مکی یہ اشارہ مل رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازلی مکی ہے تو مظالم کرتا تھا امیہ بن خلف کہ ایک اللہ کو پکار نہ چھوڑ دو اس کی پوجہ چھوڑ دو عبادت اور بندگی چھوڑ دو تو اس کے نتیجے میں اسی آیت مبارکہ کا جو لفظ احد ہے کہہ دو اللہ ایک ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اونچی آواز میں پڑھتے تھے اور اللہ کی توحید پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا ہر قسم کا ظلم برداشت کیا تو یہ سورت الاخلاص کے نزول کے حوالے سے چند گزارشات تھی انشاءاللہ اس کے ناموں کے حوالے سے اس کے نام اور ان کی تفصیل ان کو لے کر دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمائنے کی توفیق عطا فرمائیں اس کو ہمارا سفارشی اور ہمارے لئے حجت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ